ابھی تک آپ نے چوری کرنے والے چور کے ہزاروں قصے سنے ہوں گے لیکن مراد آباد کے چور کے چوری کرنے کے طریقے سے پولیس والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے مراد آباد کی تھانا گل شہید پولیس نے شبیر اور بھولو نام کے شاتر چور کو جب چوری کے مال کے ساتھ گرفتار کیا تو پولیس شبیر کے چوری کرنے کے اس طریقے سے حیران ہو گئی شبیر نے پولیس کو بتایا کہ وہ پوش کلونیوں میں جا کر یہ ہے دیکھتا ہے کہ کس مکان کی نالی سے پانی نکلتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اگر اسے ایک دو دن تک لگاتار مکان کے اندر سے آنے والی نالی سوکھی دکھائی دیتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس مکان میں کوئی نہیں ہے تب شبیر اپنے ساتھی کے ساتھ اس بند مکان میں گھس کر تالے توڑنے کے بعد چوری کر کمتی سامان لے کر فرار ہو جاتا تھا پولیس نے شاتر چور شبیر سے چوری کی کافی جیورات بھی برامد کیے ہیں اب پولیس شبیر کے فرار ساتھی کی تلاش کر رہی ہے جو اس کے ساتھ مل کر چوری کی گھٹناوں کو انزام دیتا تھا کل کل شہید پولیس کو بہت بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے سس پی صاحب کے چلائے گئے اپلیشن کے تحت ایک چور کو پکڑایا ہے شبیر اور بولو اس نے کئی گھروں میں سیوی لائن چھتر میں چوری کیے جس سے قریب ڈیڑھ سے دو لاکھ کا مال برامد ہوا ہے اور ان کا موڈرس اپرنڈی یہ تھا کہ جس گھر میں بھی نالی نہیں چلتی تھی پانی نہیں آتا تھا بند گھر دیکھتے تھے ان گھروں میں چوری کرتے تھے ان کے پکڑے جانے سے تین چوریوں کا کھلاسہ ہوا ہے ان کا پور میں بھی اپرادک اتیاس ہے ان کے دوارہ گاجی آباد اور لکھنوں میں بھی چوریاں کی گئی ہے جن کا اپرادک اتیاس اکھٹا کیا جا رہا ہے اور ان سے پور میں دروگا جی کے ہاں ہوئی چوری کا بھی کھلاسہ ہوا ہے یہ بند پڑے گھروں میں تالے توڑ کر ان میں سے جویلری اور کیش کو ہی چوری کیا کرتے تھے کتنے توڑے جویلری ان کے پاس سے برامت ہوئی ہو کتنی کیش قریب چار توڑے جویلری ان سے برامت ہوئی ہے جو پیلی دہاتو کی ہے اور سلورس کے کچھ کو برامت ہوئے ہیں اور انورٹر بیٹری جو ایک فیکٹری سے چورایا گیا تھا وہ بھی ان سے برامت کیا دو لوگوں کا ان میں نام پرکاش میں آیا جس میں سے ایک گرفتار کر دیا گیا ایک کو وانشیت کر دیا گیا ایک پولیس کے ریٹائیٹ دروگا جی تھے ان کے گھر کی چوری کا کھلاسہ ہوگا ایسے ہی لیٹس خبریں پانی کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر بیل آئیکن کو دبائیں